رحمان الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک تھاک ہیں آج کے لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے introduction to toolbar کیا ہم لوگ ذکر کر رہے تھے پچھلیکچر میں بھی ہم لوگوں نے toolbar کو سیکھا تھا ان پیج کے آج کے سلیکچر میں بھی ہم لوگ ان پیج کے toolbar کو ہی سیکھیں گے تو آج ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو pit tool ہے اس سے ہم لوگ selection کرتے ہیں کسی بھی object پیج میں کوئی بھی object جو ہم لوگ ڈراؤ کرتے ہیں اس کے سلیکشن پیج tool سے ہوتی ہے اور نیچے جو ہینڈ والا tool میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا نام really IBM tool ہے اور اس کی مدد سے ہم لوگ تحریر کر رہے ہوتے ہیں جب ہم لوگ تحریر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اردو بھی لکھ سکتے ہیں ان پیج میں ہم لوگ انگلیش بھی لکھ سکتے ہیں ان پیج میں اور لینگویج جو ہے اس کو ہم لوگ جب ہم نے شیفٹ کرنا ہو اردو سے انگلیش میں آنا ہو یا انگلیش سے اردو میں جانا ہو تو ہم لوگ کنٹرول سپیس بار پریس کرتے ہیں اور کنٹرول سپیس بار پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی لینگویج جو ہے وہ چینج ہو جائے گی ہم لوگ جو نیچلے والے ٹول ہیں ان میں میکس مم لوگ سمجھنے بھی بشش کرتے ہیں جس لیک میں ایک ایک باکس ڈراؤ کرتا ہوں اور باکس ڈراؤ کر کے آپ لوگ سمجھاتا ہوں کہ یہ جو روٹیشن ٹول ہے اس کا کیا صحنے کہیں ہم لوگ ایک باکس بنا لیتے ہیں یہ باکس کو کے میں نے اس کو kaip ایک باکس ہم لوگوں نے بنا لیا اور اس کو میں نے پیٹ ٹول سے اس باکس کو بینith لیکٹ کیا اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں resolution ٹول میں گیا sim được میں جا کے میں اس باکس کو آپ دیکھیں ج wondering موسٹ سکتا ہوں تو یہ کام ہے جی Cage بہت کا جو rotation ٹول ہے اس کا آپ اس کو کسی بھی angle میں rotate کروا سکتے ہیں آپ جس angle میں چاہیں اس box آپ rotate کروا سکتے ہیں اور یہ infect text box tool ہے اس میں ہم لوگ text لکھ سکتے ہیں تحریر کر سکتے ہیں میں agribium tool پہ click کرتا ہوں اور اس میں آک MEX تحریر کرتا ہوں تو ہم لوگ اس میں تحریر کر سکیں گے لیکن ابی کیونکہ that's like کیونکہ میں نے اس box کو الٹا دیا تھا تو اس لیے ہمارے پاس جو تحریر ہے وہ بھی مجھے الٹی ہی نظر آئے گی تو ہم لوگ واپس چلتے ہیں جی نیچے لینک اور ڈیلنگ ٹول کو سمجھنے کے لیے دو باکس ٹول جو ہیں ان کو میں ڈراؤ کرتا ہوں اس باکس ٹول کو میں ایک دفعہ ریز کر دیتا ہوں دوبارہ سے ہم لوگ دو باکس ٹول جو ہیں ان کو ڈراؤ کر لیتے ہیں نمبر ون ایک تو باکس ٹول میں نے یہ ڈراؤ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا نیچے کر کے ہم لوگ سیکنڈ باکس ٹول جو ہے اس کو بھی ڈرا� کر لیا اب میں یہاں بھی کچھ رائٹ کرتا ہوں جس میں سپوس کرے گا اوپر جو میں نے تحریر کی ہوئی ہے اسی کو میں کاپی کرتا ہوں اور نیچے اس باکس ٹول میں پیسٹ کر دیتا ہوں اب جو ہی میں دوبارہ اس کو پیسٹ کرتا ہوں اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے تو آپ دیکھیں کہ نیچے ہمارے پاس ریڈ سائن ہمیں شو ہو رہے گئے جو ریڈ لائن ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کا باکس چھوٹا ہے اور اس میں آپ جو تحریر کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے اس کا ایک حل تو یہ کہ میں باکس کو بڑھا دیں تو وہ جو تحریر ہے جب اس باکس پوری آجائے گی تو اس کا سلوشن ہو جائے گا دوسرا حیل یہ ہے کہ میں نے اگر کیا کیا ہو اگر میں نے لینک بنایا ہوں لیکن میں لنک ٹول پر کلک کیا تو میرے پاس ہی باکس بنوئے نظر آگئے میں نے یہاں پر کلک کیا اور سیکنڈ میں اس باکس پر کلک کرتا ہوں دونوں کا لنک لگ گیا ہوئے اور جو ہی لنک بنا آپ دیکھ رہے ہیں ایک باکس میں نے لکھا ہوا تھا اور اسی میں میں نے اور تحریر لکھی ہو لیکن وہ ریڈ سائن شو ہو رہا تھا اب کیا ہو رہا ہے لنک لگ گیا ہو ہے تو اب دونوں باکسز میں میری تحریر موجود ہوگی ہے دو باکسز کا لنک لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک باکس میں لکھ رہے ہیں آپ کی تحریر شورٹ ہو جاتی ہے تحریر آپ کی اس باکس میں پھر نہیں آتی ہے تو جس جو نیکس باکس ہے جس کے ساتھ آپ نے لنک لگایا ہوئے اس باکس میں وہ تحریر آپ کی وہ شیفٹ ہونا شروع ہو جائے گی ڈی لنک ٹول کا کام یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کلک کریں دوبارہ سے تو کیا ہوگا کہ وہ جو لنک لگا ہوا تھا وہ ڈی لنک ہو جائے گا وہ جو لنک تھا وہ ختم ہو جائے گا تو لنک اور ڈی لنک ٹول کا یہ کام ہے آئی خوب سمجھے ہوں گے آپ لوگ آج کے لیکچر میں اتنا ہی نیکسٹ کا ویٹ کریئے